اسلام علیکم مائی نیم ایز محمد ولید فضل جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں اپنوں کو بتایا گیا تھا کہ اپنی ایریکلچر کی سٹڈی کو اور اپنے جی کے کی سٹڈی کو اپنے جنورسٹی کی سٹڈی کے ساتھ کوہرنس رکھیں مطلب دونوں چیزوں کو اپنے انجائیمنٹ کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں لاسٹ لیکچر میں اپنوں کو بتایا گیا تھا کہ اس کے بارے میں سٹڈی کے لیے کون کونسی بوکس جو ہیں وہ بہتر رہیں گی تو آج ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایریکلچر کی بوکس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کونسی ایریکلچر کی بوک جو ہے وہ بہتر رہے گی ایریکلچر کی سٹڈی کے لیے تو سب سے پہلے اس کے لیے جو بوک ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بیسکس آف ایریکلچر بائے رمضان رفیق یہ کل لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا تھا یہ بوک وہی چیز ہے کہ آپ نے جس سٹیٹمنٹ کو اور اس کے آنسر کو نہیں پڑھنا آپ نے ہر چیز کے question کو اور اس کے چاروں options کو پڑھنا ہے for example وہ پوچھتا ہے cotton has which type of growth indeterminate growth یا determinate growth تو you have to know about determinate growth اور indeterminate growth اور دونوں کی examples آپ کو پتا ہوں ساتھ ساتھ اس طریقے سے جب آپ study کریں گے اور one page بھی study کریں گے تو آپ کا knowledge جو ہے وہ کافی enhance ہوگا even آپ کا during جو study ہے آپ کی اس میں بھی فائدہ ہوگا اور نہ صرف study میں بلکہ آپ کے paper کی بھی تیاری ہو جائے گی اس کے بعد جو second چیز ہے وہ journal agriculture بائے اختر عواز یہ theoretical book ہے اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھنے والا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ conceptual بھی ساتھ ساتھ کلیر ہو concepts بھی ساتھ ساتھ کلیر ہو conceptual تیاری بھی اس نے کرنی ہے اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ اپنے css pms کے لیے بھی تیاری کرنی ہے اور اپنے interview کی بھی تیاری بھی اس کے ساتھ ساتھ میں ہو تو یہ book the best ہے journal agriculture بائے اختر عواز ٹھیک ہے کوشش کریں ان کو hard form میں سب سے پہلے خرید لیں اس کے بعد ان میں کوئی خاص جو ہے وہ changing نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہے کہ ان کو hard form میں خرید دیں اور اپنے اس کے اوپر جو ہے وہ notes بنائیں third چیز ہے crop production بائے شفی نظیر اس میں production technologies دی ہوئی ہیں وہ ہمیں کرنے نہیں ہیں باقی chapters کو پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ میں books آپ کو complete اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ان تمام books کا knowledge ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ ساری books اکٹھی ہی شروع کریں ٹھیک ہے مطلب کہ آپ لوگ کے پاس یہ پتہ ہو جائے کون کونسی book جو ہیں وہ necessary ہیں جن سے knowledge gain مل سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی دھیروں book ہیں لیکن these are the primary sources ٹھیک ہے ہم جتنی گھر ڈھالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنی books پڑھتے جائیں گے اتنا اچھا ہے ائر culture extension کی ہے irrigation method کی ہے لیکن کہنے کا مقصد صرف فرصرف یہی ہے کہ جتنی books آپ لوگ پڑھیں گے وہ میٹھا گا لیکن یہ basic books ہیں باقی books پڑھنے سے پہلے جو ہے ان books کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے یا ان books کو آپ آہستہ آہستہ ساتھ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے during study اس کے بعد production technology the most most important اگر آپ کہیں کہ مجھے ان چاروں چیزوں میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ recommend further recommend کرتے ہیں تو وہی دو چیزیں ایک first one basics of agriculture اور ایک last one crop production technologies from agri Punjab website اور اس کے مزے کے چیزے میں آپ کو بتاہوں ہر سال اس کا جسٹ پہلا page ہے جو ہوتا ہے crop production technologies جو minor minor changes آتی ہے کوئی بہت زیادہ changes نہیں آتی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس سال study کر بھی لیا آپ کہیں کہ یہ 2026 میں بدل ہی نہ جائیں تو بہت minor minor چیزیں بدلتی ہیں تو اس لئے اپنے پریشان نہیں ہونا اس چیز کو اپنے اچھے طریقے سے cover up کر لینا ہے یہ agri culture کی basics book ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر agrarian کے پاس یہ books hard form ہون چاہیے اس کا بہترین طریقہ ہے national book foundation یا university میں book agribition جب بھی لگتی ہے ان books کو تب خرید لیں ٹھیک ہے یہ تب آپ کی library ایک personal library بنے اس کے علاوہ وہی چیز میں نے mention نہیں کیلئے کہ آپ کو زبان نہیں بتا دوں کہ پہلے چار semester کے notes آپ کے لئے so much important ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے لئے basics of agriculture کیونکہ آپ major سے پہلے وہ minor تمام courses پڑھتے ہیں وہی چیزیں اس نے جو ہے وہ basics of agriculture میں دی ہوئی ہیں like وہی بات ہے کہ cotton جو ہے وہ deep rooted ہے یا shallow rooted ہے یہ چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں آلڑی بڑھوں نے اسے compile form میں دے دیا اس کے پاس suggested rating for ppsc gk ٹھیک ہے gk کے لئے کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ بہتر رہیں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے جو کاروان comprehensive mcq book ہے بھائی چودری نجیب یہ most important اور بڑی اچھی اور بڑی comprehensive اور بڑی topic wise دی ہوئی ہے even وہ اب تک بھی جو ہے question اس میں سے as such statement اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ اگر اس میں کوئی چار options دیئے ہوئے ہیں تو آپ کوئی چاروں options کے بارے میں پتہ ہو ٹھیک ہے بہترین طریقہ جو agriculture کے لئے ہے اور جو اس کے لئے ہے ppsgk کے لئے ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کے اپنے notes بنائیں یہ سب سے بہترین چیز ہے اس کے بعد جو ہے one liner by اکرامتیاز مختلف جو ہیں لوگوں نے دی ہوئی ہیں میں اکرامتیاز کو کیوں prefer کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ one liner کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اکرامتیاز اس کو prefer کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس نے اتمام past papers کا بھی data دیا ہوا ہے اور اس نے ایک topic کو بڑے اچھے طریقے سے fully طور پر describe کیا ہوا ہے اور صرف پنجاب level کا نہیں سندھ بلوچستان KPK گلگت level کا بھی اس نے important چیزیں explain کی ملکہ پورے پاکستان کو اس نے جیوگرافی کو اور international جیوگرافی کو بڑے اچھے طریقے سے explain کیا ہوا ہے پی پی ایسی past model papers these are the torch guide liner mentor یہ آپ کی وہ چیزیں جو آپ کو بتاتی ہے آج کل recent trend کیا چل رہے ہیں question بے شک past papers میں سے ایک بھی نہ آئے لیکن آپ کو پتہ لگتا ہے آج کل trend یہ ہی چل رہا ہے کوئی question پچھلا past papers میں سے نہیں آ رہا اور جیسے آج کل پھر trend چلا رہا ہے کہ 40 to 50 questions past papers میں سے repeat ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ کے لیے ضروری ہیں topic wise study اور یہ بڑا اچھا method ہے ایک اچھا method یہ ہے کہ آپ کسی بھی book میں سے content اٹھا لیں gk کا first page پہ content دیا ہوتا ہے اس content کو آپ ویسے internet پہ search کریں اس کے different mcqs کو search کریں اور بڑے مزے کی بابتوں آپ کو یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتائے گا جو کاروان comprehensive mcq ہے اس میں تمام internet والے mcqs بھی مجود ہیں ٹھیک ہے تو ایک topic کو لے لیں dams in پاکستان اس کو just casual search کریں ٹھیک ہے different website سے search کریں کون کون دیم کس کی صوبے کے اندر ہے ٹھیک ہے mostly پنجاب کی پی کے بلوچستان پنجاب میں تو بہت کم ہیں ٹھیک ہے لگر پھر بھی جو ہے تربیلا دیم یہ پنجاب میں ہے یہ منگلا دیم یہ پنجاب میں ہے تربیلا دیم is the largest earth field دیم ٹھیک ہے منگلا دیم جو ہے وہ جہلم میں راور دیم یہ پنجاب میں ہے اس طرح سے آپ کو تمام کی چیزوں کا پتہ ہو topic wise کریں گے اس میں بہترین طریقہ پڑھنے کیا ہوگا آپ سے پہلے سب سے پہلے ایک content میں سے topic لے dams in پاکستان اسے انٹرنیٹ سے study کر لیں اس کے بعد کاروان کی بک میں دیکھیں آپ دیم پاکستان والا topic ہے اس طریقے سے بڑا ہی important اور بڑا ہی زبردست مشورہ دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ topic wise study میں وہ ہر چیز کر سکتے جو آپ کی انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے اور جو آپ کی بک کے اوپر بھی ہے اور جو آپ کی ون لائن میں بھی ہے کیونکہ examiner ہمیشہ ایک بک سے سارے questions نہیں اٹھاتا وہ کیا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انٹرنیٹ سے questions اٹھاتا ہے ایک بک سے اٹھال لیے دوسرے بک پاس پر پر سے اٹھال لیے جب یہ چاروں چیزیں at a time cover کر لیں تو its mean جو ہے وہ آپ ہر چیز کو automatically جو ہے وہ cover up کر چکے ہوں گے thank you ویڈیو آپ کو پسند ہے دوستے like ضرور کیجئے comment ضرور کیجئے share ضرور کیجئے گا تاکہ صرف آپ کا نہیں اور میرا اور سب کا فائدہ یہ ہے جو میری agrarian community جو عام لوگ ہیں lay man جو academies کو afford نہیں کر سکتے میں ان کو self sufficient بناتا ہوں تاکہ وہ لوگ اپنے طور پر knowledge کو attain کر سکیں اور seat کو attain کر سکیں thank you so much